اپنے بدن کے پر اپنے اعتماد اپنے توقل کے پر کمزوری لا حکمت ہونے دینا اگر آدمی کا حوصلہ پستو ہوتا ہے تو جسم بڑا طاقتور ہو کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ اس کا دل ہی نہ تباہ ہو چکا ہے اس کا دل اس کا حوصلہ اور اس کا اعتماد پستو ہو چکا ہے تو وہ کیسے اپنے طاقت اور اپنے جسموں کی قوت کے بلبوتے کے پر لڑ سکتا ہے اصل حوصلہ اور حمد اس کا دل اس کا اعتماد اور اس کا توقل اسے انعیت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف کس مومن کی تعریف کی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک ربایت کو نکل کیا ابواب القدر کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مرمی بہت ہی اہم حدیث ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقیناً طاقتور مومن جو ہوتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کس سے من المومن الضعیف کمزور مومن کے مقابلے میں وَفِقُلْ لِن خَيْرِ خَيْرِ دونوں میں ہے اس لیے کہ طاقت اور مومن بھی یہ بھی اپنی جگہ کے پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اور کمزور مومن بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہے دونوں میں خیر ہے اتنا فرق ہے کہ کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ مومن زیادہ پسندیدہ ہے المؤمن القوی جو طاقتور ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اور یہ طاقت اعتوانائی انرجی کونسی ہونا چاہیے ایمان کی ہونا چاہیے آدمی کا جسم طاقتور ہے لیکن اس کے حوصلے اگر کمزور ہیں تو کیا فائدہ اصل طاقت اس کے ایمان کی طاقت ہوتی ہے جس کو اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے ان بازووں میں دراصل و طاقت ایمان کی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے پر اعتماد کی طاقت ہونا چاہیے جب یہ طاقتور ہوں گے حوصل جوا ہوں گے حمت آدمی کی شباب کے پر ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا المؤمن القوی طاقتور مؤمن جو اللہ کے پر مضبوط ایمان رکھتا ہے یہ کمزور ایمان والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی